نمشکر آپ سبی کا سواگت ہے اونلی نیوز نیشن میں خبر آ رہی ہے بھارت میں کورونا ویکسنگ کو لے کر جی ہاں سرکار نے کیا گائیڈ لائنز آری کی ہے کورونا ویکسنگ کو لے کر یہ ہم آپ کو بتائیں گے کن لوگوں کو اس ویکسنگ کا فائدہ ملے گا یا کن لوگوں تک یہ ویکسنگ پہنچے گی کیا ہے سرکار کی گائیڈ لائنز یہ ہم آپ کو بتائیں گے جی ہاں کن تیس کروڑ لوگوں کو پہلے ویکسنگ ملے گی لسٹ تیار ہے فون پر ہی مل جائے گی سوچنا ایسا سرکار کی گائیڈ لائنز آری ہوئی ہے کورونا وائرس کا مقابلہ کرتے ہوئے پورا دو ہزار بیس گزر گیا اور اب ہر کسی کو ویکسنگ کا انتظار ہے کیندر سواستی منتری ڈاکٹر ہرشوردن کا کہنا ہے کہ بھارت میں جنوری میں ویکسنگ اپلپد ہو سکتی ہے نئے سال کے پہلے مہینے میں ہی کبھی بھی بھارت میں کورونا ویکسنگ کی پہلی ڈوز دی جا سکتی ہے کیندر منتری نے اسی کے ساتھ سرکار کی ویکسنگ کو لے کر تیاری کے بارے میں بھی بتایا ہے جی ہاں ڈاکٹر ہرشوردن کے مطابق بھارت سرکار ویکسنگ کے ماملے میں کوئی زلدی باجی نہیں دکھانا چاہتی ہے جو ویکسنگ سب سے صحیح سٹیک ہوگی اسے ہی پہلے پراتھ مکتہ دی جائے گی سرکار کا لکش صحیح ویکسنگ کو آم لوگوں تک پہچانا ہے جی ہاں تیس کروڑ لوگوں تک ہی صرف ویکسنگ کا ٹارگٹ لے کے ابھی سرکار چل رہی ہے ویکسنگ کسے اور کیسے دی جائے گی یہ ہم آپ کو بتائیں گے اس سوال پر کیندر سواستی منتری نے کہا ہے ہم نے ایکسپرڈ کا ایک گروپ بنایا تھا جنہوں نے لمبا منتھن کیا ساتھ ہی دنیا میں جو ٹرین چل رہا ہے اسی آدھار پر بھارت میں شروع میں صرف تیس کروڑ لوگوں کو ویکسنگ پہچانے کا لکش تیہ کیا گیا ہے ڈاکٹر ہرشواردن کے مطابق ان تیس کروڑ لوگوں میں ایک کروڑ ہیلتھ ورکر شامل ہیں دو کروڑ فرنٹ لائن ورکر شامل ہیں جس میں پولیس صفائی کرمی یا سینہ آدیش یہ لوگ شامل ہیں جبکہ قریب 26 کروڑ لوگ ایسے چننیت ہیں جن کی عمر 50 سے ادھیک ہے اس کے علاوہ ایک کروڑ ایسے لوگوں کو پراتمیتہ دی جائے گی جن کی عمر 50 سے کم ہے لیکن وہ گمبھیر بیماری سے جوج رہے ہیں ڈاکٹر ہرش وردن نے بتایا ہے کہ کیندر سرکار اور راج سرکاریں پچھلے قریب چار مہینے سے ویکسنگ وطرن کی تیاری میں جھٹی ہیں سرکار راج جلا اور بلوک ستر پر لسٹ تیار کرنے میں جھٹی ہے ہر جگہ تاسک فورس بنائی گئی ہے قریب 260 جلو میں ہزاروں لوگوں کو ٹرین کیا جا گیا ہے جبکہ کئی کئیوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے اور سواسط منتری سواسط منتری کے مطابق کس ویکتی کو کہاں کب کیسے ویکسنگ ملے گی اس کی جانکاری فون پر ہی اسے اس ویکتی کو مل جائے گی سبھی کی لسٹ لگ بھگ تیار ہے ڈاکٹر ہرس وادر نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی ویکسنگ لینے سے انکار انکار کرتا ہے تو ہم اس پر دباو نہیں بنائیں گے آپ کو بتا دیں کہ امریکہ اور برٹین میں پہلے سے ہی ویکسن لگانے کا کام شروع ہو گیا ہے جبکہ بھارت میں آٹھ ویکسن کا ٹرائل انتیم چرن میں جس میں جس میں سے تین دیسی اور باقی ویدیشتی ہیں حالانکہ بھارت میں بڑے اس طرح پر ویکسن پروڈکشن ہو رہا ہے دیش میں اگلے مہینے لگے گی اگلے مہینے لگے گی کورونا کی ویکسنگ سرکار بولی برا ٹائم ہے ٹل گیا ہے لیکن جنوری جنوری کے کسی بھی سپتہ میں آ سکتی ہے یہ ویکسنگ لیکن کورونا کورونا کے کم ہوتے ماملے کے بیچ کیندری سوہست منتری ڈاکٹر ہرش ورد نے کہا ہے کہ اگلے سال یعنی یعنی جنوری میں کسی بھی ہفتے میں بھارت میں کورونا کی پہلی ویکسنگ دے دی جائے گی سوہست منتری نے آکڑوں کے مطابق سوم بار کو دیش میں کورونا کے سنکرمن 26,337 ماملے سامنے آئے ہیں جبکہ 333 لوگوں کی موت ہو چکی ہے دیش میں 24 گھنٹے میں 25,709 لوگ کورونا سے ٹھیک ہوئے ہیں تو یہ جو ریپورٹ انہوں نے بتائی ہے جس کے ادھار پر یہ تیہ کیا گیا ہے کہ کن 30 کرو لوگوں کو یہ ویکس نگ کا لاب ملے گا یہ ڈاکٹر ہرش وردن کا کہنا ہے تو ہمارے ساتھ ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کمن کریں دھنی بہت جلد آ رہی